بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارا جیل اردو دہام کا لیکچر نمبر نائن ہے کونسا لیکچر ہے جی نوہ لیکچر ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر پندرہ پیراغراف جو اس کا پہلا ہے وہ ہم پڑھیں گے جی پیراغراف پڑھنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے سبق کی تھوڑی سی سمری آپ کو بتا دوں اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہر لفظ پر معنی لکھنا ضروری ہے جب انشاءاللہ ہم آئیں گے تو آپ کی کتاب پر الفاظ معنی ضرور چیک کیے جائیں گے اور یہ سیاک و سباگ میں بھی آپ کی بہت مدد کریں گے تو اس میں پرنانی کے کردار کے بارے میں ظاہری باتیں جو اس کے پاس کوٹھنی میں تھی چار چند چیزیں تھی اس میں اہمیت کی حامل دلائی تھی وہ دلائی اسے فیدی کی دوران کارٹ کبار میں پھینک بھی تھی جو اس کی پڑھ پوتی جو ہے نصیرہ وہ گودام سے اٹھا کر لیائی تھی پرنانی کے پاس اس کے امی نے آمنہ نے پھر اس سے وہ زبردستی چھین لی اور اپنی بیٹی سے کہا کہ اسے کڑے پر ڈال دے اب آگے پڑھتے ہیں دو چار منٹ تو پرنانی اس آفت اناغہانی کا مقابلہ کرسکی دو چار منٹ کچھ وقت کے لیے آفت اناغہانی اچانک آنے والی مسیبت مقابلہ لڑنا مطلب یہ کہ وہ اس سے دلائی چھین رہی تھی اور وہ نہیں دے رہی تھی کیونکہ یہ اچانک آنے والی مسیبت تھی تکلیف تھی نصیرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے نصیرہ کی طرف ہاتھ بڑھائے چپ چاپ دیکھتی رہی یعنی موہ سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی اسے چپ چاپ دیکھتی پھر ایک تھنڈی سانس لے کر کہا تھنڈی سانس آہ برنا ایک لمبی سانس لینا بیٹی میری جان نہ نکال میری جان نہ نکال یعنی مجھ سے میری پسندیدہ چیز نہ لے اس میرے بہت سے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے پھولوں کی اشارہ ہے اولاد کی طرف ٹھیک ہے نا پھولوں کو اولاد سے تشبیح دی گئی ہے کہ اس میں میرے بہت سے پھولوں کی بو بسی ہوئی ہے بو اسے مراد یادیں ہیں ٹھیک ہے نا اس کے بچوں کی یادیں ہیں بچپن کی بیٹے کی بیٹیوں کی نوازیں نوازیوں کی جیتے جی اس کو مجھ سے نہ چھینو جیتے جی جب تک میں زندہ ہوں اس کو مجھ سے نہ چھینو چھینو مطلب زبردستی لینا تو جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے یہ مت لیں زبردستی سب کا چراغ ہوں پھونک مار کر کیوں بجاتے ہو سب کا چراغ سب کا چراغ ہونا مطلب مرنے کی قریب ہونا پھونک مار کر کیوں بجاتے ہو پھونک مار کر زبردستی بجاتے ہو مارتے ہو یہ تشبیحات اور استعارات استعمال کیے گئے ہیں ٹھیک ہے نا جس طرح ہم رات کو چراغ جلاتے ہیں اور صبح ہونے تک اس میں تیل ختم ہو جاتا ہے اور اس کی آخری سان سے چل رہا ہے جس طرح ہم کینڈل جلاتے ہیں شمہ جلاتے ہیں اور صبح کے وقت وہ آخری لمحات میں ہوتی ہیں اور اس کی جو لو ہوتی وہ تھراتی رہتی ہے مطلب ہے کہ یہ اب ختم ہوئی اب ختم ہوئی تو اسی طرح کہتے ہیں کہ میں صبح کا چراغ ہوں گی یعنی خود ہی مرنے والی ہوں آپ مجھے زبردستی کیوں مارتے ہو یہ دولائی چھین کر خود بہت بج جائے گا بج جائے گا مطلب میں خود بہت مر جاؤں گی ایک دن تو یہ ساری چیزیں مجھ سے لے لیں یہ ایسی باتی تھی کہ آمنہ سی سنگ دل کے بھی آنسو نکل پڑے یہ ایسی باتی تھی یعنی پرنانی کے یہ جملے جو تھے وہ ایسے دل کو چھونے والے تھے کہ آمنہ سی سنگ دل سنگ دل سخت دل والی پتھر دل والی کے بھی آنسو نکل پڑے مطلب اس کا بھی دل خفہ ہو گیا کہ اس کی پرنانی کے موں سے اس قسم کے الفاظ نکل رہے ہیں اسے اس چیز سے بہت لگاؤ ہے اور اہبند مرزا جیسا مطلب کا بندہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا جیسا مثال دیا ہے مطلب کا بندہ ایسا بندہ جس کو اپنے مطلب سے کام ہو دوسروں کی تکلیف دکھ سے کوئی بھی سرکار نہ ہو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا مطلب اس پر بھی پرنانی کے الفاظ اثر کرنے لگے اگلی لائن ہے آمنہ نے نانی کے گلے میں باہیں ڈال دی خون عبال میں آیا مطلب یہ ہے کہ آمنہ نے جب پرنانی کی یہ الفاظ سنے تو محبت برا انداز لیے اپنی نانی کے گلے میں ہاتھ ڈال دی باہیں دونوں ہاتھ خون میں عبال آیا خون میں عبال آنا اپنوں کی پہچان ہونا جوش میں آنا عبال کہتے ہیں جوش کو یعنی اپنے آپ اپنوں کو پہچاننا محبت ہونا آنکھوں نے سچی محبت کا اظہار کیا اور پھر دل کو ضبط کر کے بولی ضبط کر کے کانٹرول کر کے برداشت کر کے ظاہری باتیں ٹھیک ہے پہلے تو اس کی آنکھوں میں محبت نہیں ہوتی تھی لیکن اب سچی محبت کا اظہار اس نے کیا اور دل کو ضبط کر کے بولی مطلب یہ ہے کہ اس آنسو کو برداشت کر کے بولی نانی اممہ میں نے آج تک جو تمہارے ساتھ خطائی کی ہیں اپنی بیٹی رقیہ کے سکے میں ماف کر دو اچھا اپنی پرنانی سے کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے سے جو خطائی جو غلطیاں کی ہیں اپنی بیٹی یعنی اپنی والدہ کا واسطہ دے رہی تھی کہ رقیہ کے سکے کے سکے کے بدلے میں ماف کر دو میں شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا سلوک رویہ میں تم سے قبالہ کبھی نہیں مانگوں گی قبالہ کاغذات یعنی وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ جن چیزوں کیلئے میں آپ کو تنگ کر رہی تھی وہ میں آپ سے کبھی بھی نہیں مانگوں گی تم کڑو نہیں کڑو نہیں خفا نہ ہوں کڑنے سے مراد مطلب دل مت جلاؤ ٹھیک ہے نا کڑو دل مت جلاؤ دل کو دل سے را ہوتی ہے مطلب جس کو ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو تو دوسرے کو بھی ہو جاتی ہیں آنسو اگر جھوٹے نہ ہوں تو بڑی قیمت رکھتے ہیں بڑی قیمت اہمیت بڑی بی کو معلوم ہوا کہ اس کی دنیا بدل گئی ہے دنیا بدل جانا وقت بدل جانا اس کو آمنہ میں جنت کی ہور نظر آئی جنت کی ہور کا مطلب ہے خوبصورتی خوبصورت نظر آنا اور اس نے اپنے تھر تراتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بلائیں لیں تھر تراتے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی بلائیں لیں بلائیں لینا قربان ہونا گلے لگایا اور پیار کیا یہ منظر دے کر احمد مرزی بن ننمیہ ساس کے قدموں پر گر پڑے اور اپنی خطاؤں کو اعتراف کیا اعتراف قبول کرنا بڑی بی نے انہیں بھی دعائیں دی یعنی بڑی بی نے ان کی تمام غلطیوں کو کیا کر دیا تھا معاف کر دیا تھا ٹھیک ہے اور ان کو دعائیں دینے لگی جی یہاں تک تو ہم نے پیارگراف پڑا یہ بڑا زبردست پیارگراف ہے آخری آخری لمحات ہیں اس افصانے کے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہیں کہ میری جان نہ نکالو جب اس سے دلائی چھینی جا رہی تھی کہتی کہ اس میں بہت ساری یادیں ہیں اگر آپ نے مجھ سے یہ چھین ہے تو میں جیتے جی مر جاؤں گی جیوں گی لیکن مر جاؤں گی اس نے اپنی زندگی کی مثال دی کہ میں بوڑی ہوں کمزور ہوں آنی تو کل مری تو کہا کہ صبح کچھ راغ ہوں مجھے پھونک مار کر کیوں بجاتے ہوں مطلب یہ زبردستی مجھے مت مارو یہ چھین کر تو اس کی یہ الفاظ آمنہ اور احمد مرزا کے دل پر لگے سچی محبت ظاہری باتیں خون کا رشتہ تو تھا ہی ٹھیک ہے نا اس میں عبال آیا مطلب یہ کہ برائی نے اپنی نانی سے محبت کا اظہار کیا اس کے دونوں ہاتھ اس کے گلے میں ڈال دی ٹھیک ہے نا اور اسے کہا کہ تم خفا نہ ہو میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی تو یہاں پہ پرنانی بہت زیادہ خوش ہوئی آمنہ کی بلائیں لی اور احمد مرزا نے بھی اپنے خطاہوں کا اطراف کر لیا اور پرنانی کی بڑی بات یہ کہ اس نے سب کو معاف کر دیا اب آخری پیر دیکھا نیا تماشا منظر ٹھیک ہے وہ کبھی دوسری کو روتا دیکھ کر رونی سونت بنا لیتی رونی صورت جس طرح انسان روتا ہے اور اس کی صورت اس طرح بن جاتی ہے رونے کی قریب ہو کبھی بیچین ہو کر بیچین بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی جب ندامت اور خوشامت گلے مل چکیں اور نصیرہ نے اپنی اممہ کو یہ کہتے ہوئے کہ نانی اممہ اب تو آپ ناراض نہیں جب ندامت اور خوشامت مرکبی عطفی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ظاہری باتیں خوشامت پہلے یہ لوگ کرتے تھے پرنانی کی کہ ان کو کبالے وغیرہ مل جائیں ٹھیک ہے نا وہ ندامت میں بدل گیا تو یہاں پہ وہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں مرکبی عطفی کی صورت میں ٹھیک ہے نا کہ جب ندامت اور خوشامت گلے مل چکیں ٹھیک ہے نا یہ دونوں گڑ مڈ ہو گئیں آپ اس میں مل چکی ایک اثر ختم ہوا دوسری اس پر حاوی ہو گئی اور نصیرہ جو کہ بچی تھی نا اور اس نے اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے کہ نانی اممہ اب تو آپ ناراض نہیں ناراض خفہ وہ تو بچی تھی جب اس نے یہ سنا کہ اس کی امی اور پرنانی میں مٹھاس ہے لگاؤ ہے ٹھیک ہے نا تو اگلی لائن پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا کہ میں تم سب سے خوش ہوں کھاؤ میری جان کی قسم یہاں پہ وہ اپنی نانی کو کہتی ہے کہ میری قسم کھاؤ ٹھیک ہے نا کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو پرنانی نے یہ جواب دیا کہ میں مجھے تمہارے جان کی قسم ہے ٹھیک ہے نا یعنی میں سچ بول رہا ہوں یہ اپنی بات کی یقین دہانی کے لیے قسم کا لفظ یا قسم کھائی جاتی ہے کسی بندے کو یہ بتانے کیلئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہیں تو پرنانی نے بھی اسے کہا کہ تیری جان کی قسم میں تم سب سے خوش ہوں میرا تمہارے سوا ہے کون ٹھیک ہے سنا اپنی امہ سے پوچھنے لگی کہ امہ نانی کو دلائی دے دوں وہ تو بچی تھی جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ اب تو دونوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے مجھے امی روکے گی ٹوکے گی نہیں تو اس نے اپنی والدہ کو مخاطب کیا کہ امہ نانی کو دلائی دے دوں اب تو ملاب ہو گیا ہے ملاب سلا ہونا اکٹھے ہونا مانے بیٹی کی طرف اور نانی نے نواسی کی جانبی کہ عجیب انداز سے دیکھا انداز سے طریقے سے آمنہ نے نصیرہ سے تو کچھ نہیں کچھ کہا نہیں نانی سے بولی نانی امہ جانے بھی دو اس گودڑ کو کیا کرو گی مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ دلائی پسند نہیں تھی کیونکہ کافی زیادہ پرانے ہو چکی تھی جگہ جگہ سے اس میں سراخیں بھی تھی تانے بانے بھی اس کے ختم ہو چکے تھے رنگ بھی اس کا حراب ہو چکا تھا تو آمنہ نے کہا کہ یہ پرانی چیز میں اپنی پرنانی کو کیوں دھو نہیں وہ استعمال کریں تو اس نے تو نصیروں کو روکا نہیں آمنہ نے لیکن نانی سے بولی خود مخاطب ہوئی کہ نانی امہ جانے بھی دو جانے بھی دو اسے رہنے دو نہ لو اس گودڑ کا کیا کرو گی گودڑ کا کارٹ کبار پرانی چیز اس گودڑ کا کیا کرو گی پرانی چیز کارٹ کبار ٹھیک ہے نہیں بیٹے رہنے دو تمہاری ماں کی یادگار ہے اس نے کہا نہیں یہ پرانی ہے جو کچھ بھی ہے اس سے تمہاری ماں کی یادیں وابستہ ہیں یادگار ہیں یاد رہنے والی بڑیہ نے کہا اور نصیرہ پر نظر ڈالی یعنی ایک نگاہ سے دیکھنا نصیرہ دلائی کو دبوچ لائی بڑیہ نے کہا اور نصیرہ پر نظر ڈالی مطلب یہ ہے کہ اسے اجازت دے لی کہ جاؤ وہ دلائی لیاؤ میں نے تمہاری اماں سے اجازت لے لی ہے نصیرہ دلائی کا دبوچ کر لائی دبوچ کر مضبوطی سے کس کے پکڑ کر لانا جی یہ تو تھے وہ مناظر ٹھیک ہے نا کہ نواسی میں اور نانی میں صلح ہو گئی تھی نواسی کو اپنی نانی کی محبت کا اندازہ ہو گیا تھا خوبصورت مناظر ہیں جذبات اور احساسات سے برا یہ پیراگراف ہے ٹھیک ہے ایک جو سے معافی وغیرہ مانگ لیتے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے وہ اپنی نانی سے کہتے ہیں پرانی چیز کا کیا کرو گی لیکن اس کی پرنانی نے کہا کہ نہیں اس سے میری یادیں کیا ہیں وابستہ ہیں آخری پیراگراف جی بڑیہ کی ساری افسردگی دور ہو گئی افسردگی پریشانی خبگی دور ہو گئی تھی اس کا خیال بدل چکا تھا دھیان بدل جانا سوچ بدل جانا وہ مرنے سے پہلے مکان کا بوجھ بھی اپنی چھاتی پر سے ہٹانا چاہتی تھی مکان کا بوجھ مکان کی ذمہ داری اپنی چھاتی پر سے اپنی سینے پر سے ہٹانا چاہتی تھی ختم کرنا چاہتی تھی جس طرح اور تمام جدادیں انہوں نے مل کر ختم کر لی تھی لیکن یہ آخری اس نے زبردستی چھپائی ہوئی تھی تاکہ اس کے بچوں کے کام آسکے اسے یقین تھا کہ آمنہ اور اس کا فضول خرچ شہر اب سنبھل جائیں گے فضول خرچ بیجہ خرچ کرنا سنبھل جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ اب وہ پیسے خرچ نہیں کریں گے اس لئے اس نے بڑے اتمنان سے جواب دیا لاؤ دلائی میرے سامنے رکھو اتمنان سے اتمنان سے سکون سے آرام سے اب اسے در نہیں تھا کہ ان کے دل میں لالچ ہے کیونکہ تو لالچ کی وجہ سے ان کو نہیں دے رہی تھی کہ کہیں یہ بھی بیج دے تو سڑک پر نہ آ جائیں سو اتمنان سے جواب دلائی میرے سامنے رکھو اس میں بڑے ٹکڑے کا بھی قصہ سنا دوں جس طرح ہم نے دلائی کا ذکر کیا تھا کہ اس کے سنٹر میں مرکز میں ایک پنگ کلر کا کپڑا لگا ہوا تھا تو وہی کہہ رہی کہ اس ٹکڑے کا بھی قصہ سنا دوں اور دلائی لے کر بڑے ٹکڑے کو وہ دیڑتے ہی کہا وہ دیڑتے ہی پھاڑتے ہی یعنی اس کے جو تانے بانے تھے جو رہے سہے تھے اس کے پھاڑتے ہوئے کہا بچو یہ ہزار جامع کی دلائی نہیں ہے ہزار جامع کی ہزاروں ٹکڑوں سے بنی ہوئی دلائی نہیں بلکہ ہزار داستان ہے ہزار داستان طویل کہانی داستان طویل کہانی اس میں طویل کہانیاں ہیں پیازی رنگ کے ٹکڑے کو ساما گھر کے کاغذات ہاتھ میں لے کر کہا یہ اس کی قبر تھی قبر جہاں پہ بندے کے آخری جگہ جہاں پہ حساب کتاب انسان سے کیا جاتا ہے مطلب نظر نہ آنا پھر تو پر لو پر لو نانی ست کے اور نانی کا مقام تم پر ست کے ست کے قربان اس نے کہا لو لو مطلب لے لیں اس نے کہا لیں آپ کی نانی ست کے مطلب آپ سے قربان ہو اور نانی کا مقام بھی تم پر قربان ہو لیکن دوسری جہداد کی طرح اس کی بربادی کے پیچھے نہ پڑنا لیکن ساتھ نصیحت بھی کر دی کہ جس طرح اور جہداد نے دوسری جہداد اور جہداد آپ نے برباد کی مطلب فروخت کر دی اور فضول خرچی میں اڑا دی تو اس کی بربادی کے پیچھے مطلب بھیشنے کی پیچھے نہ پڑنا کہیں ایسا نہ ہو کہ سر چھپانے کا یہ جھنپڑا سر چھپانے کا یہ جھنپڑا مطلب سر چھپانے کا گھر اور روٹی کھانے کا سہارا بھی چلا جائے سہارا آسرا اللہ تم کو اس میں آباد رکھے اور تم اپنے بچوں کا سکھ دیکھو سکھ خوشی اب یہ سبق لیا گیا ہے دلی کی چند عجیب ہستیوں میں سے کتاب میں سے جی آخری پیراغراف آپ نے پڑھ لیا اور دیکھ لیا کہ کس طرح آخری پیراغراف میں آمنہ اور میاں احمد مرزا کے دل سے وہ لالچ اور سب کچھ ختم ہو جاتی ہیں جب یہ لالچ اور حرس ختم ہو گئی تو سارے رشتے اپنی جگہ پہ آ گئے محبتیں جو دلوں میں تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی اور محبت تھی محبت چاروں کرداروں میں آخر میں نظر آئی پرنانی کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیا جس طرح ہم نے آپ کو اس کا مرکزی خیال شوری میں بتایا تھا نا کہ پرانے لوگوں کو پرانی چیزیں بہت پسند ہو چیزیں کیونکہ ان سے ان سے کئی یادیں جڑی ہوتی ہیں دوسری یہ کہ ہمیں بڑو کی قدر اور عزت کرنی چاہیے ان سے دعائیں لینے چاہیے ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے تو جی یہ تو تھا ہمارا دوسرا چپٹر جو کہ ختم ہو چکا ہے اب آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہوں گا لیکن میں آپ کو دوبارہ مولوی عبدالحق کے چپٹر پر لے کر جاتی ہوں ٹھیک ہے اور آپ باقاعدہ رف کا بھی جو کلاس ورک والی کا بھی ہے اس کو استعمال نہ کریں ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مولوی عبدالحق جو ہمارا چپٹر ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی باقاعدہ ہیڈنگ بنانی ہے اور یہ ساتھ میں یہ لکھنا ہے جس طرح یہ میں نے لکھا ہوئے ایک نظر اس پر ڈالنے بیٹا ٹھیک ہے دیکھیں سبق ہے مولوی عبدالحق اور مصنف ہے ولادت ہے وفاہت ہے عدبی حیثیت ہے اس طرح ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ایم سی کیوز کرنے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیوز کرنے کے بعد آپ نے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا پچھلے لیکچر میں نمبر دو تھری فور ان تین سوالوں کے اپنے الفاظ میں کم از کم سات آٹھ لائنے ہوں اس کے جوابات آپ بک سے ہیلپ لے سکتے ہیں یہ ہوم ورک آپ نے کرنا ہے یہاں پہ ہے کہ درجہ زیر محاورات کو جملوں میں استعمال کریں تو آپ نے اس کی جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے نا اس سبق کے آپ جملے بنائیں گی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کچھ جملے ناک کا بال بن جانا صوبے بھر میں اول پوزیشن لینے پر جلوہ اصادے کرام کی ناک کا بال بن گئی پھر ہے ہاتھ بٹانا مدد کرنا ہم یتیموں کی دیکھ بال میں یتیم خانی کی مالکہ کا ہاتھ بٹاتے ہیں مٹھی میں کر لینا ٹھیک ہے نا ہندوستان ہندوستان نے جو نہ گڑ کو اپنی مٹھی میں کر لیا بکھیڑوں میں علجنا ٹھیک ہے دکان کھولنے کے بعد مجیب کاروباری بکھیڑوں میں علج گیا مصروف ہونا پیشوائی کرنا تحریکی آزادی میں قادی آزم نے مسلمانوں کی پیشوائی کی رہنمائی کرنا قدم جمعنا اسلام الحق نے ٹینس کی میدان میں اپنی قدم جمع لیے سیاق و سباق جی یہ بھی آپ نے کرنا ہے طریقہ میں اچھے طریقے سے بتا چکے ہوں حوالہ مطن میں سبق مصنف سبق کی حصیت مصنف کی حصیت یہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے ہیڈنگز کی صورت میں لکھنی ہے جس طرح آپ لوگوں کو ہم بتا بھی چکے ہیں آپ لوگوں کو طریقہ آتا بھی ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک نظر دکھا دوں اس طرح یہ دیکھیں حوالہ مطن یہاں پیراگراف کی صورت میں لکھا ہے لیکن آپ ہیڈنگ کی صورت میں لکھیں اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گی کس چیز کی سیاق و سباق کی جس طرح میں نے بھی ہوئی ہے ادھر دیکھیں باقاعدہ سیاق و سباق سیاق و سباق میں جہاں تک پیراگراف ہے تو وہاں تک آپ نے کہانی شارٹ کٹ بیان کرنی ہے اس سے پہلے جتنی بھی کہانی ہو چکی ہے سبق پڑا ہے تو وہ شارٹ کٹ خلاصہ بیان کرنا اور وضاحت میں صرف اسی پیراگراف کی وضاحت کی جاتی ہے جملے اسمیہ کی تعریف اور جملے فیلیا کے آپ نے تین تین جملے بنانے ہیں خود اپنی مرضی سے کوئی بھی چھوٹے مختصر اور آسان اور اس کی تکتی کریں مطلب ترکی بھی نہ ہوئی ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہے جی جملے کی تکتی کے اجزاء یہ ہیڈنگ دے لیں یہ میں آپ کو پہلے بھی ہومورٹ بتا چکے ہم ذرے پھر سمجھا رہی ہوں آپ کو اور جملے کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں یہ آپ ایٹ میں بھی کر چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک جی اس کا جواب آ رہا ہے پھر اس کے بعد یہ جملے اسمیہ ہے اور یہ جملے فیلیا طریقہ یہاں بتایا گیا ہے باقاعدہ میں سمجھا چکی ہوں اس چیز کو آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے اور اپنی کتاب میں لکھنا ہے تو یہ ایکسرسائز تجی ختم ہو گئی یہ کرنے کے بعد آپ کا یہ ہومورٹ باقاعدہ چیک کیا جائے گا اب یہاں پہ آتے ہیں آپ بک میں ہی یہ کام کر لیں یہ کافی میں نہیں کرنا یہ ایم سی کیوز اور یہ آپ نے بک پہ کرنے ہیں ٹھیک ہے ایم سی کیوز میں آپ لوگوں کو کروا چکی ہوں یہ سوال نمبر تین سوال نمبر دو جو کہانی کا خلاصہ ہے میں آپ کو سٹارٹ میں بھی تھوڑا بہت بتا چکی ہوں اور ہر پیراغراف بتانے سے پہلے میں آپ کو لازمان خلاصہ بتاتی تھی آپ بھی کوشش کریں پورے سبق کا خلاصہ لکھ لیں دو پیراغراف کی صورت میں ٹھیک ہے ون این ہاف پیچ ہو سکتا ہے یہ باقی آپ ہم چیک کر لیں گے اس میں ہم کریکشن کروا دیں گے نمبر تین ہے خلاف روز مرہ فکریں درست کریں یہ فکریں دیئے گئے ہیں یہ کتاب میں آپ نے درست کرنا ہے آج صبح سے سر کے اندر درد ہو رہا ہے آج صبح سے سر کے اندر کی سر میں درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جملوں کی کریکشن آپ لوگوں نے کرنی ہے درست جملے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اور یہ درست جملے آپ لوگ خود کریں گے یہ میں نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہم اتنا سبق آپ کو پڑا چکے ہیں وضاحت بھی اس کی ہو چکی ہے اور آپ لوگ پڑھ بھی چکے ہیں پھر ہے اس کے سر کے اوپر غموں کا ٹوٹ پڑا اب اس میں جو غلط لفظ ہے وہ آپ نے ہٹا دینا ہے فی الحقیقت میں دلائی حبا نامے کی تجوری تھی فی الحقیقت دراصل یا حقیقت میں یا سچائی میں تو اس میں جو غلط لفظ ہے وہ آپ نے ہٹا دینا ہے تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا اس جملے کی بھی آپ لوگوں نے کریکشن کرنی ہے یہ انشاءاللہ میں چیک کروں گی ٹھیک ہے یہ تو عام روز مرہ کی جملے ہیں جس کے آپ کریکشن کریں گی پھر جی اگلے سوال ہے یا الفاظ معنی تراکیب ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے ہیں اس کے الفاظ معنی بھی آپ نے لکھنے ہیں اس کے لئے باقاعدہ آپ کالم بنا لیں گی اور ایک ہی لائن میں ایک چیز ہو ایسا نہ ہو کہ آپ چار چار کالم بنا لیں اور اس میں لکھیں اتنا نیرو اور تنگ نہیں لکھنا کھلا کھلا لکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ کا کام بھی بہتر ہو تو جی میں آپ لوگوں کو اس الفاظ کے معنی بتاتی ہوں ٹھیک ہے چاہے الفاظ پہلا ہے کٹم کٹم کا مطلب ہے خاندان کمبہ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں یہ کبھی آپ کو آسانی ہو جائے گی کٹم ہے خاندان انہماک غور توجہ سے قبالہ ملکیت کی ملکیت کے دستاویز ٹھیک ہے فنا کی اندھی موت ٹھیک ہے یا ختم ہو جانا پھر ہے تسلط کا مطلب کبزہ پھر ہے بال پڑا مٹکا مطلب شگاف پڑا مٹکا جس میں سرا ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اگلا ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ہے کمخواب وزر بفت سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے قیمتی لباس پھر ہے مرقع جوڑ کر بنانا آثار قدیمہ پرانے نمونے دقیانوسی خیال فرسوتہ خیال حلال خوری حلال خوری کا مطلب ہے حلال کھانا حلال کھانا یہاں پہ جی یہ نکتہ نہیں ہے حلال کھانا پھر ہے دھنڈار مکان ویران مکان بڑا مکان جی سٹوڈنٹس یہ تو تھا آج آپ کا ہوم ورگ ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے ہوم ورگ بہت آرام سے ترتیب سے اور میں کافی بھی آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ آپ نے رف نہیں لکھنا باقاعدہ ہیڈنگ دینی ہے ساتھ مارجن لائن لگانی ہے کرائمر کا سوال کرتے ہوئے کون کون سی ہیڈنگز ہونی چاہیے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ٹھیک ہے نا اور جب آپ اس طرح الفاظ معنی لکھیں گے دیکھیں اس ہیڈنگ کو دیکھیں کتنی پیاری پیاری ہے دیکھیں الفاظ و تراکیب نظر آ رہی ہے نا بیٹا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے غلط درست فکرات ترتیب میں آپ کو سمجھا چکی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح آپ کو سمجھا رہی ہے نا کام اے ون ہونا چاہیے تاکہ اس میں ایک نکتے کی بھی غلطی کی گونجائش نہیں اور مجھے یقین ہیں آپ سٹوڈنٹس محنت کرنے والے ہیں دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں ٹھیک ہے پانچ وقت کی نماز پڑھیں تلاوت کلام پاک کریں اور اپنے والدین کا کہنا مانیں کیونکہ یہ ہی ہمارے سچے دوست ارسادی ہیں والسلام